اسلام علیکم نیوزر ٹی وی میں علی اسمان کی جانب سے خوش آمدید بات کریں گے نیا ایک جو اس وقت سوشل ویڈیا پہ چل رہا ہے فیصل آباد کا انسیڈنٹ ملت کلونی اور ملت کلونی کا ہی بزار ہے اور تھانہ بھی جو ہے ملت کلونی ہے جہاں پہ کچھ خواتین جو ہیں وہ شور شرابہ کر رہی ہیں اور ان کا جو تمام تر وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں برہنہ خواتین ہیں کپڑے ان کے اترے ہوئے ہیں اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں یہ صورتحال کوئی بہتر نہیں ہے ہمارے معاشرے کے لیے کیونکہ سوشل ویڈیا پہ اس وقت ویڈیوز نہ صرف یہاں پہ سرکولیٹ کر رہی ہیں بلکہ جو تمام تر دنیا ہے اس وقت کیونکہ سوشل ویڈیا سے کنیکٹ ہے تو وہاں پہ اس ویڈیوز کو بڑے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سے پاکستان کی بدنامی ہے وہ اس کا باعث ضرور بن رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا ایک تماشا جو ہے وہ کریئٹ کیا گیا ہے خواتین کی جانب سے اب یہ خواتین جو ہیں ان کے کریکٹر پر ہم کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے لیکن اب جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ وہ خواتین جو ہیں وہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ خود جو ہیں وہ اتارتی ہیں ان کے پر چوری کا الزام لگایا جاتا ہے کچھ جو غلطی ہے وہ دنستہ طور پر کہیں یا اس کو ہم کہیں کہ جان بوجھ کے کیا گیا وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کی بھی ہے لیکن جو خواتین ہیں انہوں نے اس پہ جو ہنگامہ جس طرح سے اتجار کرنے کے کوشش کی وہاں پہ کپڑے اتار دئیے تو یہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی محضب معاشرے سے ان خواتین کا اگر ہم تعلق بتائیں تو ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جب سوشل ویڈیوز وائل ہوتی ہیں اور اس کے بعد پوری طور پر لوگوں کا ریاکشن آتا ہے پولیس فوری طور پر مقدمہ درج کرتی ہے اور لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے ان کے خلاف اب جو ایک کاروائی ہے وہ کی جائے گی جس میں خواتین کو اب سے بجاہ میں رکھنے کے اس کے بعد جو سیکشل ہراشمنٹ ہے اس کا کیس جو ہے ان کے اوپر جو ہے اس وقت کر دیا گیا ہے پولیس جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کیسز جو ہیں جن میں زیادہ ڈرامے بازی ہوتی ہے جا خواتین اس طرح کا شوہ چھرابہ کرتی ہیں اس کے اندر فوری طور پر جو پولیس ہے کہیں نہ کہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو بات اوپر تک نہ چلی جائے فوری طور پر مقدمہ کرتے ہیں تبتیشی پہلو جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتے ان ویڈیوز کو اگر آپ اور سے دیکھیں جو ایک ویڈیو جس میں وہ دکھایا جا رہا ہے کہ شاید اس میں ہی یہ بات جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید کسی انہوں کا دوبٹا کھینچا ہے کیونکہ پہلے جو ختون ہے وہ سیٹی ٹی فوٹیج کے اندر جو نظر آتا ہے کہ وہ ختون بھاگتے ہوئے آتی ہے اور اپنے کپڑے جو ہے وہ خود اتار دیتی ہے جب دوسری ختون تھی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس کی کسی نے چادر کھینچی ہے لیکن وہاں پہ جب آپ غور کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ختون جو چادر کھینچتی ہے وہ اس کی ساتھی ختون تھی جس نے اس سے چادر جو ہے وہ کھینچی ہے غور سے اگر آپ وڈیو کہیں پہ بھی دیکھیں ہم نہ تو کیونکہ ایک غیر محضب چیز ہے ہم نہیں کہیں گے کہ آپ کو ہم اس کا لنک دیں گے آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے یہ وڈیو ضرور پہنٹ ہی ہوگی لیکن کیونکہ اس کو بہت ساری چیزیں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا بہت ساری ایسے ہماری بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یہ چیز بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جو پرموشنز اس طرح سے کرتے پی رہے ہیں لنکس وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے لیکن جن لوگوں یہ دیکھی ہے اور غلط فہمی کا شکار ہے اسی طرح وڈیوز بغیر انفارمیشن کے ڈالی جا رہی ہیں تو ہم نے وہ وڈیو دیکھی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ چادر جو اس کے ساتھ خاتون ہے جس نے سب سے پہلے روڈ کے اپر آگے کپڑے اتارے وہ دوبارہ وہاں سے چادر وہ کھینچتی ہے اور جو اس کے ساتھ جس کی لڑکی ہے جس کی عمر خالباً اکیس پائیس سال ہوگی اس کی چادر وہ اتار دیتی ہے اس کے بعد پھر شوش رابہ وہاں پہ دکان دار جو ہیں وہ انہیں بھگانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہیں اور یہاں پہ جس طرح کا احتجاج جو ہے شروع ہو گیا لوگ تماشا لگا رہے ہیں وہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ کسی طرح سے جان چھوڑ دیں معاملہ اب یہ غلط فہمی کا تھا یا چوری کا تھا اس کو پولیس نے طے کرنا ہے لیکن اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ مسلسل جو پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ضرور بن رہی ہیں کیونکہ اب وہ تمام طرح جو واقعہ ہے اس کا جو صدے باب ہے وہ پولیس نے کرنا ہے کہیں نہ کہیں پہ ان کے ساتھ زیادتی ضرور وہاں پہ کی گئی لوگ جو دکان دار تھے وہاں پہ انہوں نے کسی نے ان کو بالوں سے پکڑا ہوا کہیں وہ ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے لیکن اس کے بعد پھر جو انہوں نے تماشا کیا وہ انہوں نے وہاں پہ اس سے ڈبل تماشا کر دیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں جو معلومات وہاں سے مل رہی ہے یا وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ خواتین اکثر اس طرح کے کپڑے پھار لیتی ہیں لیکن آج جب ان کے اوپر کچھ زیادت تشدد کیا گیا اور ان کو گھشیٹا گیا تو آج یہ نیکسٹ لیول پہ چلی گئی اور اپنے جو کپڑے تھے وہاں پہ اتار دیئے ملر ٹاؤن میں اب یہ مقدمہ درج کر لیا گیا سزا جو ہے وہ عمر قید تک جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے بارحال اب سیٹی ٹی وی فوٹیج اور اس کے بعد جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں ان کو جو پولیس ٹیمیں ہیں وہ یقینی طور پر گوھر سے بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں بھی اور اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر سیال کورٹ سے اس کو میچ کیا جا رہا ہے تو یہ سیال کورٹ سے بہت ڈیفرنٹ معاملہ ہے وہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی اور یہاں پہ کچھ خواتین جو ہیں وہ خود اپنے ساتھ جو زیادتی کا ڈراما ہے وہ کر رہی ہیں بارحال دکانداروں نے جس ساتھ تک ان کے ساتھ زیادتی کی اس کو یقینی طور پر ان پہلوں کو جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان خواتین کے ساتھ جو چوری کا الزام تھا وہ دروس تھا یا ان سے کیا چیزیں برامت ہوئیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا کہ آیا ان کو پر الزام کیا تھا لیکن پاکستانی عوام جو ہے یا جس کے بعد یوٹیوبرز ہیں یا جن لوگوں نے رولا ڈالا ہوا ہے یقینی طور پر ان چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سے جو بہت ساری خواتین جن کا حق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس مار لیتی ہے ان کا حق جو ہے جہاں پر دبا لیے جاتا ہے اور ایسی جو نو سرباز خواتین ہیں جن کا محضب معاشرے سے میں کہوں گا کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اپنے ٹوپی ڈراما یا جو چیزیں کرتی ہیں اس سے ان کو فائدہ پہنچ جاتا ہے لیکن جو پیچھے وکٹم اصل ہوتا ہے جو کہ اپنا پردہ داری کرتا ہے کہ کسی نے کی طرف اس سے انصاف مل جائے وہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ یہ تمام طرح جو چیزیں ہیں اس وقت جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سارا ایک ڈراما جو تھا وہ مارکیٹ کے اندر رچایا گیا تھا